فیلحال جو ہے آپ لائیو جھوڑ چکے ہو ہریانہ خبر ایٹن کے مادہم سے میں ہوں آپ کے ساتھ راہو الاتری اور فیلحال دلی جنترمند پر موجود ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے کھلاڑی پچھلے گیارہ سے بارہ دنوں میں دھرنا دے رہے ہیں ادھر اپنی مانگوں کو لے کر مانگ کیا ہے کہ جو بی جے پی کے یو پی کے اندر سانسد ہے بریج بھوشن سنگھ سرن ان کے اوپر آروپ ہیں کہ وہ مہیلہ پہلوانوں کے ساتھ جو ہے سیکسوال حراؤسمنٹ کرتے تھے اس دھرنے کو لے کر یہاں پہ تمام جو ہستیاں ہیں وہ پہنچ رہی ہیں فیلحال جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہریانہ میں پورا سکسیا منتری رہی کانگریسی نیتا گیتا بھکل یہاں پہ موجود پہنچی تھی اور اس کے بارے میں کیا ان کے وچار ہے وہ تھوڑ دیر میں آپ سے لائیو ہوں گی تو تب تک بنے رہیے گا ہریانہ خبرٹین کے مادہم سے آپ لگاتار تصویروں کو سیجر کریے گا اور فیلحال جو یہاں پہ کھلاڑی ہیں دھرنا لگاتار دے ر رہے ہیں اور ادھر ابھی ابھی سوچنا ملی ہے کہ نوین جائہند جو فیلحال ہریانہ میں بہت زیادہ مسہور ہو رہے ہیں اپنے پرسورام جنتی کے منانے کے اوسر کو لے کر وہ بھی یہاں پہ پہنچ گئے ہیں سکھلاڑیوں کا سمرتھن دینے کے لیے لیکن فیلحال آپ سے ہم بات کروائیں گے گیتا بھکل جی جو کانگریسی جو پورا سکسیا منتری رہی ہیں کانگریس کے اندر گیتا بھکل جی اور ان کا کافی کچھ جو ہے پاور میں تھی وہ جب کانگریسی سرکار تھی ہریانہ کے اندر اور فیلحال بہت سارے سوال ہیں اکھلاڑیوں کو لے کے وہ اب کیے جائیں گے گیتا بھکل جی سے تو آپ بنے دہیے گا تب تک آپ تصویروں کو سیر ضرور کریے گا ہریانہ خبر ایٹن سے میں آپ کو یہاں کا محول دکھا دیتا ہوں بہار کا محول کیا ہے ابھی میں دھرنے کے اندر جو بیٹھے ہوئے اکھلاڑی ان کے پاس موجود ہوں یہ آپ یہاں کا محول دیکھ سکتے ہیں آپ لگا سر یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں ہریانہ خبر ایٹن کے ماتے میں سے دیکھ رہے ہیں ہم تصویروں کو آپ سرے سیر ضرور کریے گا وہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو نیلے ترپال کے نیچے کھلاڑی بیٹھے ہیں اور تمام وہاں نیتا آتے رہتے ہیں اور کھلاڑیوں کو جو مرثن جو دیا جا رہا ہے لگا دار ابھی فیلحال جس تھوڑی دیر میں گیتا بھکل آپ کے ساتھ جڑیں گی ہریانہ کی جو ہے پورا کانگریس سینیتا اور سکشیاں منتری رہی ہیں کانگریس سرکار میں وہ آپ کے ساتھ ابھی جڑیں گی میں آپ کو جلدی بتاتا ہوں تو کانگریس سینیتا ہے جو کیسے بھکل مرث لگے میں ایک نوستکار سب سے پہلے آپ کا ہریانہ خورٹیوں سفاہتا ہے جی دینے باگ کیا کہنا چاہوگی جیسے کھلاڑوں ساتھنا کیوں کیا گیا بہت جیسے ایک بہت جیدہ بہت جیدہ سرکار کے جو ہے وہ کیا کہتا ہو گیا دیکھئے ایسی عجیب اور ایسی عجیب و گریب سرکار اس سمیہ دیش اور پردیش میں ہے بڑی حیرانی کی بات ہے بہن بیٹریاں پہلوان نیائے کے لیے یہاں پر بیٹی ہیں گوھار لگا رہی ہیں ان کے اوپر لاتھی چارج کر رہے ہیں ان کو چوٹے پہنچائی گئی ہیں ان کے بال تک کل کھینچنے کا کام کیا ہے ورشا کے کارن جو ہے ان کے گدے بھیگ گئے تھے ان کے گدے تک اٹھا کے لے گر یہاں پر ان کے لیے بیٹ کی ویوستہ کی گئی تو وہ کھینچ کر لے جانے کا کام کیا ہے کئیوں کو چوٹے لگے ہیں بہت ہی دیش کی ابادر ٹائپ کی تصویر جو ہے درباگے پونستیتی کی تصویر سارے میڈیا کے مادہم سے جو کل ملی ہے کڑے شبدوں میں ہم اس کی نندہ کرتے ہیں یہ وہی ہمارے دیش کے پرتشتیت انتر راشتری ستر کے کھلاڑی ہیں جنہوں نے دیش کے ترنگے جھنڈے کو پرچم کو لہرانے کا کام کیا ہے اور دیش کے پردان منتری پوری سرکار اور سبھی لوگ ان کے مان سممان میں اس سمیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں آج اب یہ نیائے کی گوھار لگا رہے ہیں تو دیش کے پردان منتری جو بار بار اپنے من کی بات کرتے ہیں ان کی من کی بات نہیں سن رہے ہیں یہ بہت ہی ایک چلنطہ کا وشح ہے لوگ تنطر کی پوری طرح سے ہتیا ہو رہی ہیں مولیک ادھکاروں سے جو ان کو ونچت کیا جا رہا ہے بجلی کاردی پانی کی سپلائی کاردی ان کو پینے کا پانی کھانے کی بغسطہ نہیں ہے سونے تک کی بغسطہ نہیں ہے لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں اور ان کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے سبھی راجلیتک سماجک سنگٹھن میڈیا کے بندو خواب پنچائتیں سبھی آ رہی ہیں اور ان کا سمرتن دے رہی ہیں ہمیں دیش میں نیائے پالی کا پر وشواس ہے اتکششی شگرن ہم سمجھتے ہیں کہ نیائے ملے گا اور ان پہلوانوں کے سمرتن میں سب لوگ اسی پرکار سے آتے رہیں گے دیکھیں دو ایف آئی آر لگی ہیں جو دو ایف آئی آر لگی ہیں ان میں سے ایک پوکسو ایکٹ لگا ہے اور پوکسو ایکٹ پر کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے گرفتاری ہوتی ہے تو ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئے اس کو پر کیا کرنا چاہو گے سروچ نیالے کے عدیش پر جو بچیوں نے کمپلینٹ کی تھی ایف آئی آر درج کرنے کا کام کیا ایف آئی آر درج کر دیا اس کے بعد کیا ہوا کاروائی تو نہیں ہوئی تو سیوموٹو سرکار کو بھی سروچ نیالے کو اس پر پورا سنگیان لینا چاہیے اور ان کو ترنت پرباو سے آپ نے کہا ہے پوکسو ایکٹ لگا ہوا ہے ترنت پرباو سے گرفتاری کی بات ہونے چاہیے آپ گرفتاری کی بات چھوڑے ان کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں آج کہاں گئے دیش کے پردان منتری آج کہاں گئے ہوم مینیسٹر کہاں ہیں ہریانا پردیش کے مکھے منتری جو کھیل منتری کی ہیں وہ سویم ایسے ویٹی ایسے لوگ جو کی یون اتپیڑن کرتے ہیں ہمارے کھلاڑیوں کو عام لڑکیوں کا ان کے بچاؤں میں نکلا رہے ہیں شرم آتی ہے ایسی سرکاری سمیں ستہ پر جو ہے یہ تو کندر کا معاملہ ہے کیونکہ کندر میں جو بیٹھے ہیں سانسد جی ہیں بریج بوسن جی لیکن ہریانا میں بھی جو بیجے پی کے ایک منتری ہیں سندیپ لگا رہے ہیں اتنے مقدمیں ان کے اوپر ایسے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ سانسد ہیں ایسے سمیں میں ایسے لوگ اگر سانسد میں جائیں گے تو عام جنمانس لوگتنطر میں ان سے کیا امید کرے گا جب ہماری چھوٹی بچیاں پہلوان بڑے پہلوان سب سمرتن میں آ رہے ہیں اس کے خلاف ایک مان کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر درجہ اس پر کاروائی ہو سنوائی نہیں کر رہی ہے سرکار میں سمجھتی ہوں ایسے سمیں میں سویدانک سنستاؤں کو جو دورپی ہوگا رہا ہے سرکار کو ترنت پر بھاو سے کاروائی کرنی چاہیے نہیں تو عام جنمانس سب سرکو پر نکل چکا ہے اگر بپندر ہڈا ان کے سمرتن میں آ رہے ہیں ان کے دکھ درد میں شامیل ہو رہے ہیں اگر سانسد بھائی دیپندر ہڈا جی کو کل پتہ چلا کہ بین بیٹیوں پر اس طرح سے انہوں نے اتیچار کرنے کا کام کیا ہے ایک بھائی اگر بچیوں کی مدد میں آ رہا ہے پتہ تلیے اگر پور مکھے منتری ان کی مدد میں یہاں پر آ رہے ہیں یہ وہیں مکھے منتری ہیں جب یہ دیش کا میڈل لے کر آتے تھے نا اسی سمیں ان کو سمانت کرنے کا کام کرتے تھے پدک لاؤ پدپاؤ کی نیتی چودری بھپندر سنگھ اڈا جی نے سمانت کر کے ان کو جو ہے ڈی ایس پی اور انسپیکٹر لگانے کا کام چودری بھپندر سنگھ اڈا جی نے کیا ان کے من میں دکھ ہے ان کے من میں تیس ہے اسی لیے وہ ان کے بیچ میں بہن بیٹیوں کے سمرتن میں آ رہے ہیں وہ گاٹ پریوار میں ببیتہ بھو گاٹ بی جی پی کے اندر ہیں یہ چھوٹی مانسکتہ کے لوگ ستہ میں بیٹے ہوئے اس طرح کا دش پرچار کڑ کے جو کھلاڑیوں کو بھی جاد برادری میں باٹنے کا کام کر رہی ہیں یہ میں سمجھتی ہوں دیش کے لیے اور دیش کے کھلاڑیوں کے لیے بہت اچھی بات نہیں ہے اس طرح کی تُچھ راجلیتی ان کو نہیں کرنی چاہیے سمادان کی اور سرکار کو پریاس کرنے کا کام کرنا چاہیے جس پرکار سے ہمارے سانسد بھائی دپیندر اڑا جی کو کل رات کو روکا گیا چونے ہوئے نمائندے ہیں ان کا پورا ادھکار ہے ان کو ان کے مولک ادھکار سے دور کرنے کا جو کام کیا ہے میں یہاں پر دلی پولیس کی بھی کڑے شبدوں میں نندہ کرتی ہوں بیٹا فوگاٹ جی بی جی پی کے اندر ہیں انہی کے پریوار سے فوگاٹ پریوار سے وہ بھی کھول کے اب تک سامنے نہیں آئی اور انہوں نے ان کا سپورٹ نہیں کیا تو اس کے اوپر کیا کرنا چاہو گے یوگیشوہ دھت ہے بیٹا فوگاٹ ہے ان کو بی جی پی نے ٹکٹ دی ہے انہوں نے آنے کا پریاس کیا تو وہ کیرینگ کی میرے ہاتھ سے ریپورٹ کی جو ہے وہ کافی چھین لی گئی ہے ایسی باتیں تو مکھر ہو کر کیوں نہیں اپنے وہ ساتھی پہلوانوں کے ساتھ یہاں پر آ جاتی کیوں نہیں وہ آواز لگاتی کیوں نہیں وہ یہ کہتی کہ ہم ان کے سمرتن میں ہیں کیول اور کیول میں سمجھتی ہوں آج کے سمجھ میں جو اوچھی مان سکتا کہ لوگ ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمیں تو حیرانی کی بات ہے ان پہلوانوں کو نوٹیسی شکرنے کا کام کر رہی ہے سرکار تو میں سمجھتی ہوں اس سے لوگ درنے والے نہیں ہیں آج کے سمجھ میں مجبوطی کے ساتھ سب لوگ جو ہے گلی گلی کچے کچے ٹول پر سب جگہیں چاروں طرف جو بیریکیٹس لگا کر لوگوں کو آنے سے روکا جا رہا ہے لوگ یہ رکنے والے نہیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو جے جوان جے کسان جے پہلوان اور جے سویدان کا دیش ہے یہ یہاں پر آخر میں جو ہے سویدان کی جیت ہوگی اور پہلوان اور کسان کی بھی جیت ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے ایک بہوپلی سانسد جو اتنا پورا بھارت میں بھی ہو رہا ہے موڈی جی ان کا ایک میں میڈیا کے بندوںوں سے انروت کرنا چاہوں گی وہ بھی ان پہلوانوں کا سمرتن کریں وہ بھی کسانوں کا سمرتن کریں وہ بھی جوانوں کا سمرتن کریں وہ کہول موڈی جی کا سمرتن نہ کریں میڈیا کے بندوں میں نکل کر آئیں اور وہ دیکھیں کس طرح کے اتیачار جوان پر کسان پر اور ہمارے پہلوانوں پر ہو رہے ہیں سب لوگ نکل کر آئیں گے تو لوگ تندرمی آکی سویدان کی جیت ضرور ہوگی ڈاینکیو دنیا وادی آپ کو تو یہ آپ نے دیکھا تو یہ آپ نے دیکھا کیسے گیتا بھکل جی نے جو ابھی کی سرکار ہے بیجے پی کی اس کے اوپر جو نیسانہ ساندھا ہے اور یہاں پہ آپ پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں جلدی ہی آپ ایک اور نتقل جھوڑیں گے تو تب تک کے لئے آپ تصویروں کو جو ہے سیر کرتے رہیے گا آپ یہ محول دیکھ رہے ہیں ابھی پورا جمترمنتر جو ہے بھیڑ کے کان بھرا ہوا ہے اور ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ یہاں پہ اور پہنچنے والے ہیں جو یہ پروٹیسٹ ہے کھلاریوں کا یہ بہت زیادہ جو مضبوط ہونے والا آپ دیکھ رہے ہیں تو تب تک کے لئے تصویروں کو افسر کرتے رہے گا دھنے واد ملتے ہیں جائے ہند جائے بھارت